گزشتہ برس پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 18 آگست کو وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا تو پوری قوم کی پر امید نظریں ان پر لگی تھی ایک سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جانتے ہیں عمر جت کی رپورٹ میں دوہزر اٹھارہ الیکشن کے بعد تحریک انصاف کا پہلا چیلنج مرکز اور پنجاب میں حکومتیں بنانا تھا مسلم لیکاف بی اے پی ایم کیو ایم دیگر جماعتوں اور ازاد امیدواروں کی حمایت سے تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی حکومت سنبھالتے ہی معاشی بہران سے نمٹنے کا چیلنج تحریک انصاف نے قبول کیا دوست ملکوں کے تعاون سے آدائیگیوں میں توازن کا معاملہ وقتی طور پر حل ہو گیا پھر آئی ایم ایف پروگرام حاصل کرنے اور ٹیکس چوروں کو ایمنسٹی سکیم دینے کا فیصلہ بھی کرنا پڑا ایک بڑا چیلنج سو دن کے پلان پر عمل درامت تھا تحریک انصاف نے بڑے دعوے کر رکھے تھے سو دن بعد صرف ترجیحات کے تعاین پر ہی اقتفاق کیا گیا تحریک انصاف نے پچاس لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا اس سلسلے میں اسلام آباد اور کوئٹا میں بعض منصوبوں کا افتتاح کیا گیا اس کے علاوہ پورے ملک میں اس وقت ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے لوٹی گئی دولت واپس لانا تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا ایک سال میں معمولی رقم ہی ملک میں واپس آ سکی مختلف ممالک کے ساتھ مہادات ہوئے ریکاوری یونٹ کام جاری رکھے ہوئے ہیں سابق وزیر خزانہ اس حاق دار کی جلد واپسی کا بھی امکان ہے وزیر آزم نے گزشتہ حکومت کے لیے گئے کرزوں سے متعلق انکوائری کمیشن بھی بنایا تہم ابھی اس میں کوئی پیشرف سامنے نہیں آئی اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے لیے پنجاب اور کیپی میں نئے بلدیاتی نظام کا بل اسمبلی سے پاس بھی کروا لیا چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا چیلنج بھی حکومت نے قبول کیا سینٹ میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا ایک طرف تو ملکی معاملات تو دوسری طرف اتحادیوں نے بھی حکومت کو ٹف ٹائم دیا مسلم لکاف، ایمکیم پاکستان، بی این پی مینگل ان سب کا روٹنے کا سلسلہ حکومت کے پہلے سال چلتا رہا مگر کوئی بھی حکومت سے الگ نہیں ہوا عمر جٹ 92 نیوز اسلام آباد